اسلام میں بہت چھوٹے عامال کا ثواب بہت بڑے عامال کے ثواب کے برابر ہے حالانکہ بڑے وہ یہ اس کو کہتے ہیں انحاق الادنابد آلہ کے چھوٹے کو بڑے کے ساتھ جوڑ دے تاکہ اس کی برکت سے اللہ اس کو بھی بڑا بنا دیں گے کہتے ہیں جی کہ لیلت القدر میں فرشتے یعنی دو دفعہ اترتے ہیں چونکہ عرب میں تو لیلت القدر اور ہوتی ہے ہمارے بلک میں ہوتی تو جہاں یہاں بھی ہوگی فرشتے اتریں گے تمہیں کیا تکلیف ہے اترمت انہیں ہیں تمہیں اترنا ہے احرام کی عالم میں خوشیو اتفاق سے ہاتھ میں لگ جائے دھو ڈالیں بتا نہیں کیا لکھا ہے اجیوہ بلانا کمر میں درد ہے ٹانگوں میں بھی درد ہے کرسی پہ پڑتے ہیں ٹھیک میں بھی کرسی پہ پڑتا ہوں اللہ کے ہاتھ میں ہے بندہ کیا کر سکتا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دارچینی کو تیس کے پاورڈر بنا کے چھوٹی سی اشارت کی چمچی میں ملا کے اس کو چاٹ لیا کریں صبح و شام تو فیدہ ہوتا ہے وہاں یہ فیدہ ہے کہ کوئی چل پھر دیتا ہے بندہ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے اکتیس دسمبر گوائے ہیں پانچ لوگ انہیں بھول کر اپنے ایک فرد کے کہنے پر تواف کے ساتھ چکروں کے بجائے ساڑھے تین چکر لگایا ہے عمرہ مکمل عمرہ ہوا ہی نہیں دوبارہ عمرہ کریں دم بھی دیں ساڑھے تین چکر کا فصلہ کیسے نکالا ہے ہم کیا کریں ہر آدمی مولوی بنی ہے ایک آدمی نے کہا ہم ساڑھے تین چکر کافی ہیں آنے کی کیا ضرورتی ہے اگر ہم نے بینک میں پیسے رکھے وہاں سے ہمیں جو پیسے دیادہ ملے وہ سودھ ہیں آپ ان پیسوں کو ثواب کی نیت نہ کریں کیونکہ ثواب حلال پہ ملتا ہے حرام پہ نہیں ملتا وہ غریبوں کو دے لیں ہمارے زراد ایک جوڑا آیا تھا انہیں تواف تو کیا صفا بلوانی کی حل کر کے حرام کھول دیا دم پڑ گئے دوسرے دن صاغ رہا کریں اس میں صلاح نہیں کیا نا ہمارے ہاں کچھ مولوی ہیں کچھ مفتی ہیں جو تبلیغی جماعت کی محنت کو غلط کہتے ہیں اللہ ان کو ہلا ہے حتیم کے اندر غلاف کعبہ کو نہ پکڑیں ویسے کھڑے ہوگے دعا کریں وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہیں ایک لڑکی نے عیسائی سے شادی کر دی وہ کافر ہو گئی اس کی طرف سے عمر نہیں ہو سکتا روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں اگر سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق لی پھر حلالہ بھی کروایا اس کے بغیر گواہ کے خود بھی قدمیں پڑے اور بیوی نہیں گواہوں کے سامنے نکاح ہوگا ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں بہرحال ہنڈی کے ذریعے ملک کو نقصان ہوتا ہے نہ بھیجا کریں عمرہ کرنے کے بعد احرام میں رہیں چاہے حل کو دوسرے دن کر رہا ہیں لیکن احرام نہ کھولیں دو دن بھی تاخیر کر سکنا ہے کہ رہیں گے احرام میں میرا نامات جو ہے اس کا کسی اور عورت سے تعلق ہے میری بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے بہرحال اس کے لئے بیٹی سے کہیں کہ دو رکعات نماز پڑھ کے اور اللہ کا جنام ہے یا حی یا قیوم یاد الجلال بالکرام یا حی یا قیوم یاد الجلال بالکرام ایک تسبیح پڑھ کے دعا کرتی رہیں کہ اللہ میرے خامند کو گناہ موسے بچا غلط زندگی سے بچا اگر زیند بکر کو اس کی شادی پر توفہ دیتا ہے دو سال بعد اپنا توفہ واپس لیتے واپس لینا حرام ہے ایک آدمی ناپاک احرام میں ملا کیا ناپاکی کا اس علم بھی تھا عمرہ نہیں ہوا دم پڑ گئی عمرہ دوبارہ کرے عمرہ دوبارہ کرے